الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم وردو عنہ صدقت یا رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکا واصحابکا یا خاتم النبیشین حضور فقر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان معاشر میں میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں رہ کر مجھ پر کسرس سے درود پاک پڑے ہوں گے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ اس وقت ہم مدینہ الرسول زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں دوبارہ موجود ہیں اور یہاں سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے پورے کافلے کی طرف سے آپ کو بہت ساری دعائیں پیش کرتے ہیں ہماری سعادت ہے کہ اس وقت ہم دوبارہ مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے قریب بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں جو آپ اس وقت مسجد صدی کے اکبر میں بیٹھ کر الحمدللہ سن رہے ہیں اللہ رب العالمین دنیا آخرت کی بے شمار بھلائیاں اور برکتیں آپ کا بھی مقدر بنائے اور ہم سب کا بھی مقدر بنائے اور ہماری اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے اور جتنے بھی احباب اس کافلے میں موجود تھے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے التجائیں پیش کر رہے تھے اللہ کریم وہ تمام دعائیں التجائیں آرزویں اپنے حضور قبول فرمائے پوری فرمائے اور گوھر مراد سے سب کا دامن بھر دے اور جو آپ کے لئے یہاں دعائیں مانگی گئیں اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے امت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نگاہ رحمت فرمائے اور خاص کر جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ صحت کاملہ تا فرمائے اور جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ کریم ان کی جھولی کو بھر دے اور مہربانی کر دے آج کا جمعہ یہ ایسے موضوع کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں پچھلے پورا سال ہم نے انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام کے تذکار خیر میں الحمدللہ گزارا اور یہ سال جو ہوگا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا تعارف ان کی صیرت ان کے اخلاق کریمانہ ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ الحمدللہ ہر جمعہ ہوگا ہر جمعہ ایک صحابی کا تعارف اور ان کی شخصیت کے تمام پہلو آپ کے سامنے انشاء اللہ تعالی ہم پیش کریں گے آج جس مبارک صحابی کا ہم نے انتخاب کیا ہے ان کے تذکرے کا اور ان کی باتیں کریں گے ان کے عشق رسول کو پیش کریں گے وہ کہاں کے رہنے والے تھے کس قبیلے سے ان کا تعلق تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارفتگی کے ساتھ جو ہے زندگی گزاری اور ایک خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنی خدمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی وہ آج ہستی جن کا ذکر آپ سننے والے ہیں مدینہ میں بیٹھ کر آج پہلا بیان ہے صحابی رسول کے متعلق اور جس ہستی کا ہم نے جو ہے ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے وہ مدینہ کے ہی رہنے والے اور مدینہ تیبہ میں ہی ان کا مزار ہے اور مدینہ تیبہ کے اندر اسلام کو پھیلانے میں اولین جو لوگ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے میری مراد حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے تمام تعلقات کو قربان کیا اور اسلام کے لیے آپ نے اپنی جوانی کے اندر رائے حق میں اپنی ذات کو اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کر دیا حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ عوث کے سردار ہے اور عوث قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا یہ مدینہ کا ہی قبیلہ تھا اور مدینہ طیبہ میں یہ لوگ بستے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی شان و شوقت آتا کر رکھی تھی اپنے قبیلے میں اور ان کے قبیلے کی ہی ایک شاہ ہے بنو عبدالعشحل یہ اس قبیلے کے سردار تھے اور ان کی بات سبھی مانتے تھے کوئی بھی شخص ان کی بات کو مدینہ طیبہ کا رہنے والا وہ تھکراتا نہیں تھا اور بنو قریضہ جو یعودیوں کا مشہور قبیلہ ہے وہ ان کے حلیف تھے آگے چل کے بنو قریضہ کا کیا بنا اور ان کے معاملے کے اندر حضرت سعید بن معاز کا کردار کیا تھا اور انہوں نے کس طریقے سے عشق رسول کا اظہار کیا وہ ساری باتیں آج کے بیان میں آپ سن سکیں گے حضرت سعید بن معاز ان کو مسلمان کرنے والی ہستی اور دائرہ اسلام میں داخل کرنے والی شخصیت کا نام حضرت مسعب بن عمیر ہے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب یہاں سے مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کے موقع پر جو ہے وہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام سے انہوں نے غزارش کی تھی کہ آپ ہمیں کوئی ایسا مبلغ عطا کریں جو وہاں چل کے قرآن مجید پڑھائے اور لوگوں کو آپ کی تعلیمات سے اگہ کرے آپ کی حسن اخلاق سے اور آپ کے ذکر مبارک سے لوگوں کے دلوں کو منور کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنا صفیر بنا کر مبلغ بنا کر جس شخصیت کو بھیجا وہ حضرت مسعب بن عمیر ہیں جن کا تذکرہ آپ نے پچھلے جو مکہ میں بیٹھ کر ہم نے بیان کیا تھا اس کے اندر تفصیل سے ہم نے حضرت مسعب بن عمیر کی قربانیوں کو بیان کیا تو آپ مدینہ طیبہ آگئے اور حضرت اسعد بن زرارہ ان کے گھر پر آپ ٹھہرے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو تبلیغ فرمایا کرتے تھے اور ایک دن حضرت اسعد بن زرارہ انہوں نے عرص کی اللہ اکبر مدینہ طیبہ کی باتیں سن رہے ہیں اور کتنے آپ خوش نصیب ہیں اور ہم بھی خوش نصیب ہیں الحمدللہ مدینہ میں بیٹھ کر مدینہ والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں آج سے چودہ سدیاں پہلے کی تاریخ کو جو ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے یہی جگہیں تھیں زہر سی بات ہے قبا کی وادی ہو قبا کا علاقہ ہو یا حی الجمعہ ہو جہاں پر مسجد جمعہ ہے وہ علاقہ ہو رات ہی ہم اس علاقے میں الحمدللہ ہم سب ہی دوست جو ہے وہاں گھوم رہے تھے اور وہ سڑک بھی ہم نے رات زیارت کی جس سڑک پر حضور علیہ السلام مسجد قبا سے مسجد نبوی جہاں پر اس وقت بنی ہوئے اس طرف آپ تشریف لائے تھے تو وہ بھی الحمدللہ رات ہم نے اس کو دیکھا اور اسی سڑک پر پھر مسجد جمعہ بھی موجود ہے تو حضرت عصد بن زرارہ نے عرض کی حضرت موسیٰ بن عمیر کو کہا کہ حضرت اگر سعد بن معاز وہ مسلمان ہو جائیں اور ان کے اوپر آپ کوشش کریں اور وہ دین کی طرف آ جائیں تو سمجھ لیں ان کا پورا قبیلہ جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے گا تو آپ نے حضرت سعد بن معاز کی طرف پھر آپ نے توجہ فرمائی اور کوششیں تو آپ کی جاریوں ساری تھیں یا بھرپور کوشش کے ساتھ جب حضرت سعد بن معاز کے پاس آئے چونکہ وہ سردار تھے اور سردار کا ٹیکہ اور ان کا انداز جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے تو انہوں نے پہلے تو سختی کی لیکن جب حضرت موسیٰ بن عمیر حسن اخلاق اور پیار اور محبت اور بڑے خوبصورت انداز سے اس سختی کا جواب حسن اخلاق سے دیا اور ان کو کہا کہ آپ میری صرف بات سن لیں میں آپ کے سامنے بس گزارش کرنے آیا ہوں اگر وہ میری بات آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لو اگر اچھی نہ لگے تو پھر میں اپنی جگہ پر ہوں آپ بات تو سن لیں تو اس کے سمجھ میں آئے کہ جو بات کر رہے ہیں اس میں وزن ہے کہ سننے میں کیا حرج ہے تو بے حضرت موسیٰ بن عمیر نے پھر جو قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا تھا حضور علیہ السلام سے سیکھا تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید حضرت موسیٰ بن عمیر نے حضرت سعد بن معاز کے سامنے تلاوت فرمایا تو وہ قرآن مجید ویسے بھی زہر سی بات ہے عربی کے کلام کا موجزہ ہے اور پھر اس کو پڑھنے والا تلاوت کرنے والا کسی کے سامنے پیش کرنے والا حضور علیہ السلام کا مخلص عابی ہو جس کا دل جس کا سینہ وہ عشق رسول کا آپ گینہ ہو اور جن کی فکریں تہارت کے ساتھ جو ہے وہ مزین ہوں تقوی کے خوگر ہوں حضور علیہ السلام کے سچے عاشق ہوں اور جو حضور علیہ السلام پر تن من دھن وارنے کی سوچ اور فکر رکھتے ہوں جو قرآن مجید کو بیچتے نہ ہوں جو قرآن مجید سے والحانہ اقیدت عشق رکھتے ہوں تو وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا قرآن پڑھنا ان کا قرآن مجید کو سمجھنا سمجھانا وہ ہم جیسوں کی طرح تو نہیں ہوتا انہوں نے قرآن مجید جب پڑھا تو ادھر سے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ اب قرآن مجید پڑھتے جا رہے تھے اور ادھر حضرت سعید بن معاز کے سینے میں دل میں جو کفر تھا وہ دھل رہا تھا ان کا باطن عشق رسول سے لبا لب بھر رہا تھا ان کی فکروں میں نور داخل ہو رہا تھا ان کی سوچوں کے اندر حضور علیہ السلام کے پیغام کی جو خوشبو تھی وہ پھیل رہی تھی تو وہ ظاہر و باطن میں موتر ہو رہے تھے حضرت مصر بن عمیر کی تلاوت مکمل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا کلام جب آپ پیش کر چکے ہوتے ہیں تو حضرت سعید بن معاز وہ ارس کرتے ہیں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو مبارک لبادہ ہے وہ پہننا چاہتا ہوں تو حضرت مصر بن عمیر کے ہاتھ پر حضرت سعید بن معاز جو قبیلہ عوش کے سردار تھے وہ الحمدللہ مسلمان ہو جاتے ہیں اب یہ سردار جب مسلمان ہو جائے تو پھر دین جو ہے وہ بڑی آسانی سے پھیل جاتا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو لوگ صاحبِ سروت ہیں جن کی لوگ بات سنتے ہیں ان کو مسجد کے قریب لانا چاہیے دین کے قریب لانا چاہیے پھر وہ لوگ جب آگے بات کریں گے ان کی بات میں وزن ہوگا وہ جب کسی تک پیغام پہنچائیں گے اس پیغام کے اندر جو ہے وہ تحصیر ہوگی اور لوگ زیادہ سے زیادہ دین کے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو حضرتِ سعید بن معاذ جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میں اب اپنے پورے قبیلے کو دین کی طرف لانا ہے اور قبیلے کو دینِ حق کی محبت کے اندر جو ہے ان کو بھی مست و مستغر کرنا ہے اور ان کو بھی اس خوشبور سے جو ہے وہ آشنا کرنا ہے حضرتِ سعید بن معاذ جب اپنے قبیلے میں پہنچتے ہیں تو قبیلے کے اندر یہ بات جو ہے وہ خوشبو کی طرح پھیل جاتی ہے کہ ہمارے سردار حضرتِ سعید بن معاذ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں حضرتِ محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے اس کو انہوں نے قبول کر لیا ہے تو جب حضرتِ سعید ماں پہنچتے ہیں تو سبی کو خبر تو مل چکی تھی آپ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو قبیلے والوں سے آپ یہ خطاب کرتے ہیں تو آپ کے قبیلے والے بنو عبدالعشحل وہ سارے مل کر تمام مرد دورتیں بچے بوڑے جوان یہ ہوتی ہے سرداری لوگوں کا خیال رکھنے والے سردار ایسے ہوتے ہیں سبی نے جو ہے نا وہ ایک آواز میں کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ نے کہا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر سن لو میں تم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے اللہ اکبر یہ بات ایسی تاثیر کا تیر بن کر ان کے دلوں پر جا کے لگی اور اس طریقے سے یہ بات ان کے اوپر اثر انداز ہوئی پورا قبیلہ وہ یک آواز ہو کر کہتا ہے کہ حضور اگر آپ نے اس دین کو قبول کر لیا ہے تو یقیناً اس میں آپ نے خوبیاں دیکھی ہیں اس کے برکتوں کو محسوس کیا ہے کیونکہ آپ صاحب حکمت ہیں آپ باشعور ہیں آپ بزدل نہیں ہیں کہ ڈر کر اسلام قبول کریں آپ بہادور ہیں آپ کا علم آپ کی فکر بہت بلند ہے کہ آپ چھوٹی چیز کو ایسے اتنا جلدی قبول کرنے والے نہیں ہیں لہذا آپ ہمارے سردار ہیں باشعور ہیں صاحب حکمت ہیں آپ نے اگر اس کو قبول کیا ہے تو یقیناً آپ نے اس کے بہت شاری برکتوں کو پہیا ہوگا لہذا ہم بھی آپ کے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم ایک دفعہ سبھی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجئے اللہ آپ کو مدینہ دکھائے اور مدینہ کی برکتوں سے مالعمال فرمائے تو یوں پورا قبیلہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت سعید بن معاذ کی دعوت پر دین اسلام میں داخل ہو گیا تو مدینہ طیبہ کے اندر بہار آگئی چہار سو رونقیں برکتیں رحمتیں پھیلنے لگیں اور لوگ جوک در جوک جب سردار داخل اسلام ہونے لگے تو اس وقت پھر یہاں کی گلیاں اس بات پر گھوا ہیں پھر جوک در جوک لوگ دین میں داخل ہونے لگے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں جلوہ گر ہو جاتے ہیں مدینہ میں تشریف لے آتے ہیں تو پھر یہ ساری رونقیں حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کے استقبال میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتی ہیں طالعہ البدر علینا وجبات شکر علینا کے طرانے یہ پھر مدینہ والے پڑھتے تھے آج بھی آہل عرب کی محفل میں جب مجھے جانے کے سعادت ملی تو یہ بار بار یہ اشعار وہ بہت قصر سے پڑھتے ہیں طالعہ البدر علینا یعنی ہمارے اوپر بدر کامل یعنی مکمل چاند طلوع ہوا ہے اور واجبت شکر علینا ہمارے اوپر شکر جو ہے وہ واجب ہو چکا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ان کا دین اور ان کی محبت ہمیں عطا فرمائے اس سارے پڑھتے تھے حضور علی صلی اللہ مدینہ طیبہ میں جلوہ فگن ہوئے خزرج بھی مسلمان ہو گئے اور اس قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا اور کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نفاق اور منافقت میں چلے گئے جن کا سردار منافقوں کا عبداللہ بن عبی تھا وہ بدبخت تھا اب آپ دیکھیں مقدر کی بات ہے عبداللہ بن عبی جو ہے وہ منافقوں کا سردار تھا اور اس کا بیٹا اس کا نام بھی عبداللہ تھا وہ حضور علی صلی اللہ کے سچے اور مخلص صحابی تھے تو الغرض آج ہمارا چونکہ موضوع حضرت سعید بن معاذ اور آپ مسجد صدی کے اکبر میں بیٹھ کر حضرت سعید کی باتیں سن رہے ہیں حضور کے عشق صادق کی باتیں سن رہے ہیں تو حضرت سعید کے تذکرے کو اور ذکر مبارک کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ پورا سال ہم نے صحابہ کا ہی تذکرہ کرنا ہے حضور علی صلی اللہ و سلام مدینے میں جلوا فگن ہوئے تو مکہ کے سردار مدینے کے یہودی اور منافق یہ تینوں گروہ مل کر انہوں نے بڑی کوشش کی راستے میں روڑے اٹکانے کی تکلیف دینے کی مسئیبتیں بڑھانے کی پریشانیاں بڑھانے کی غم بڑھانے کی انہوں نے جنگیں بھی مسلط سب کی طرف سے مسلط کی گئی اور حضور علیہ سلام کے جو ساتھی تھے صحابہ تھے وہ اس وقت تین سو تیرہ تھے رمضان کا مہینہ تھا اور اس وقت جب بدر کی جانب جانے لگے تین سو تیرہ افراد ہیں چند تلواریں ہیں چند ایک سواریاں ہیں زریں جو تیروں سے بچنے کے لوہ کے جیکٹیں ہوتی ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں تلواروں کے اوپر میانے نہیں تیر بھی پورے نہیں ہیں اور ادھر سہکڑوں کا لشکر ہے تو اب حضور علیہ صلی اللہ سلام نے یہاں مشاورت فرمائی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اور پوچھا مدینے والوں سے مہاجرین سے انصار سے کہ اب جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا چاہئے اللہ اکبر اس وقت بھی حضرت سعد بن معاد وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضور علیہ صلی اللہ و سلام کی بارگاہ میں جوان تھے اس وقت بھرپور جوانی تھی اور آپ نے اس وقت بھی حضور علیہ صلی اللہ و سلام کی بھرپور طریقے سے عرض کی کہ حضور ہم نے آپ کا کلمہ پڑا ہے ہم نے آپ کو مانا ہے ہم آپ پر جان دینے کے لیے حاضر ہیں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا ہم وہاں پر اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے اپنے بچے قربان کر دیں گے آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت ہما وقت تیار ہیں اللہ اکبر تو یہ کافلہ جب بدر میں پہنچتا ہے تو میں تمام صحابہ تذکرہ اور ان کی خیر و برکت کو انشاءاللہ بیان کروں گا حضرت سعاد جب بدر میں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی کمال آپ کی باتیں تھیں کمال عشق رسول تھا سچی محبت تھی سچا پیار تھا سچی ہی باتیں تھیں سچے ہی لوگ تھے بدر میں پہنچے اب آپ دیکھیں وہاں پر لڑائی ہونے والی رمضان ہماری خواہش ہے ہم آپ کے لئے سائبان بنا دیں جس کو ہم پنجابی میں چھپر کہتے ہیں اور عربی میں اس کو عریش کہتے ہیں ہم آپ کے لئے سائبان بنا دیں آپ وہاں تشریف فرماؤں ساتھ ہی آپ کی سواری بھی ہم باندیں ہم آپ کے سامنے ہم لڑیں گے آپ کے دشمنوں اور رب کے دشمنوں سے ہم جہاد کریں گے ہم لڑائی کریں گے اور اگر ہماری خواہش اور آپ کی خواہش اللہ پوری فرماتا ہے ہم فتح یاب ہوتے ہیں تو سبحان اللہ اگر ہم کٹ جاتے ہیں ہم شہید کر دیے جاتے ہیں اور آپ بچیں تو پھر سواری پر سوار ہو کر آپ مدینہ تشریف لے جائیے گا اللہ اکبر کیسا عشق تھا ہر وقت اپنے محبوب کی فکر تھی ہر وقت اپنے نبی کی فکر تھی اور نبی پاک دے عریش یعنی وہی سائبان والی مسجد جو ہے آج بھی موجود ہے جس کی درو دیوار صحابہ اکرام کے عشق ان کی محبت ان کے پیار پر آج بھی گواہی دے رہی ہے اور الحمدللہ آج ہم ان کا تذکرہ مدینہ تیبہ میں بیٹھ کر الحمدللہ کر رہے ہیں اور آپ اس وقت الحمدللہ کثیر تعداد مجھے خوشی ہوتی ہے کہ بہت بڑا بڑی تعداد میں مسجد صدیق اکبر میں آپ جلدی آ کر ان بیانات کو سن رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں برکتیں پا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ مدینہ تیبہ اور مکہ معظمہ میں ہونے والی دعاؤں سے حصہ پا رہے ہیں تو الحمدللہ ہمارے مسجد صدیق اکبر کے جتنے حاضرین ہیں میرے بھائی اور پردے میں بیٹھ کر جو میری بہنیں اس وقت سن رہی ہیں یہ حضرت حضرت سعید بن معاز کا جو عشق تھا اب بدر کے اندر اب غازی بن کر واپس آئے اور اس کے بعد اہد کے میدان میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ جڑے رہنے والوں میں جن کا نام آتا ہے ان میں حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالی عنہو بھی ہیں اور پھر اس کے بعد خندق کی جو لڑائی ہوتی ہے خندق کی لڑائی میں ابن العریقہ ایک کافر تھا ابن العریقہ اس کی جو تلوار یا اس کا تیر اس نے یا تلوار چلائی تھی تو وہ حضرت سعید بن معاز کو لگا تھا جس سے آپ کی خون کی جو رگ تھی وہ آپ کی کٹ گئی تھی اور حضور علیہ السلام کے آستانے پر آپ زخمی حالت میں مسجد نبوی کے پاس ان کا پھر خیمہ حضور علیہ السلام نے حکم دیا وہ خیمہ لگایا گیا اور اس خیمے کے اندر پھر یہ ہستی جو ہے وہ تشریف فرما رہی اور اس کے اندر یہ دیکھیں کتنے قسمت والے لوگ ہیں اس خیمے کے اندر حضور علیہ السلام حضرت سعید بن معاز کی خود جو ہے آپ نے تیمارداری بھی فرمائی آپ خود جو ہے وہ جاتے تھے اور حضرت سعید بن معاز کے زخم کو خود دباغتے تھے زخم ٹھیک ہونے لگا اتنے میں بنو کریزہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی جو انسار قبیلہ تھا بنو عبدالعشحل موسیقی